نمسکار دوستو میں آپ سبھی کا چیر پر اچھے دوستو پستھت ہوں آپ سبھی کی سیوہ میں ایک بہدھی مہتوپون جانکاری کو لے کر کے جی ہاں انچاہے بھالوں کو صرف پانچ منٹ میں ہٹا سکتا ہے کول گیٹ بس آزمائیں یہ جبرجس ادبوت نسخہ بھال قدرت کی دی ہوئی انمول نعمت ہے یہ بات وہیں سمجھ سکتا ہے جس کے سر پر بھال نہ ہو لیکن بھال قدرت کی دی ہوئی سب سے بری چیز بھی ہے یہ بات وہ سمجھ سکتے ہیں جس کے شریر کے انچاہے حصو پر بھی بھال ہوں ایسے مہلا ہوں یا پروش جن کے شریر پر انچاہے بھال ایسی جگہ ہوں جہاں سے وہ اسے ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم اسے ایسا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس سے ایک بار گئے بھال دوبارہ واپس نہیں اگ سکیں گے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کا اپنے ہاتھ پیر اور چہرے کے بالوں کو ہٹانے کے لیے ہر ہفتے بیوٹی پارلر کے چکر لگانا پڑتا ہے دھیڑ سارا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی ان کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے کبھی بھی وہیں لڑکوں یا پروشوں کے شریر کے ایسے حصوں پر بھی بال ہوتے ہیں جنہیں وہ ہٹانے کے لیے کئی طریقے آزماتے ہیں لیکن انہیں بھی اس سے نجات نہیں ملتا ہے بال اگر کسی لڑکی کے چہرے پر اگائے تو یہ اس کے لیے ایک ابھی شاپ کے جیسا ہو جاتا ہے اسی لیے ہر کوئی سندر اوام خوبصورت دیکھنے کے لیے اپنے شریر سے انچاہیں بالوں کو ہٹانا چاہتا ہے انچاہیں بالوں سے نہ صرف کسی کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے بلکہ اسے خود بھی بڑی شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پھروش اور مہلائیں ویکسنگ کا سہارا لیتے ہیں لیکن اس سے انہیں بے تہاشا درد چھلنا پڑتا ہے ویکسنگ انچاہیں بالوں کو کچھ دنوں کے لیے ہٹانے کا ایک بھی کلپ ہے لیکن ابھی تک ایسا کوئی بیوٹی پروڈکٹ نہیں ہے جو انچاہیں بالوں کو ہمیشہ کے لیے ہٹا سکے یہ سمجھ سے اب دور ہو گئی ہے ہم جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس سے آپ انچاہیں بالوں کو ہمیشہ کے لیے ہٹا سکتے ہیں ایک چمتکاری نسخہ ہے اس کے لیے پہلے آپ کے پاس ایک کولگٹ اور ایک ایوریوتھ پیل ماسک پیک ہونا چاہیے کولگٹ کے سفید پیک استعمال کرنا جیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے لیے آپ سب سے پہلے ایک کٹوری میں دو چمچ ایوریوتھ پیل ماسک اور ایک چمچ کولگٹ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں شریر کے جس حصے کے بال کو ہٹانا ہو وہاں اس پیسٹ کو لگانے کے بعد 20 منٹ تک چھوڑ دیں جب یہ پوری طرح سے سوک جائے تو اسے دھیرے دھیرے کر کے ہٹا لیں اس سے آپ کو درد بھی نہیں ہوگا اور اس حصے پر دوبارہ بال بھی نہیں ہوگیں گے یہ بہت ہی سرل اور سستی دوا ہے آپ سبی کے لیے اس کے سہارے آپ اپنے آپ کو سوستھ رکھ سکتے ہیں اپنے انچاہے بالوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں یہ تھی آج کی جانکاری آپ سوی کے لیے اگلے اپیسوڈ میں آپ سوی کے ساتھ جڑیں گے ایک اور بہت ہی مہتو پون جانکاری کو لے کر کے تب تک کے لیے دھانیواد نمسکار دوستوں موسیقا